السلام علیکم دوستو میں اپنے یوٹیوب چینل پر آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں کل بابوسر روڈ کھلا ہے باقیدت تمام تر ٹرافک کے لیے جس کی وجہ سے یہاں وادینگر میں جوگ در جوگ ٹورسٹ آ رہے ہیں اور ابھی ہم آئے ہیں یہاں راکا پوشی ویو پوائنٹ میں زبرداز موسم ہے اور راکا پوشی پیک بڑی خوبصورت منظر پیش کرتی ہے تو یہاں کچھ مہمان آئے ہیں ہمارے کراچی سے ان کے ساتھ تھوڑی سی گیدرنگ کرنی ہے اور یہاں سے ہم سیدھے جائیں گے میہچر ویلی ہمارے ساتھ کچھ گیسٹ بیٹھے ہیں یہ اکبر علی بیک جو کی کراچی سے آئے ہیں اور ان کے ساتھ محمد یوسف صاحب ہیں یہ کراچی میں اپنا سسٹم رن کرتے ہیں اور اس دفعہ سپیشلی یہ لوگ آئے ہیں یہاں گلگت بلتستان تو کیسا ایکسپیرینس رہا پہلی دفعہ کافی آپ گومے بھی ہیں تو بہت اچھا ایکسپیرینس رہا آنا چاہیے لوگوں کو یہاں پر ایسی خودصورت جگہوں کو دیکھنے کے لیے خاص طور پر یہ گلگت کو میں بہت اپریشیٹ کروں گا گلگت گھنزا یہاں پر میں کہتا ہوں کہ بہت ہی زبردست انگوارمنٹ ہے جو وہ کہتے ہیں نا کہ جنت کا جو ایک نظارہ ہے وہ ہم نے یہاں دیکھے ہیں اور خاص طور پر محبوب صاحب مجھے یہاں جو چیز پسند آئی ہے کہ بلکل فیسپل جگہ ہے یہ فیملی کے ساتھ ہر کو یہاں ٹریول کر سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی سٹیٹ کرائم کوئی مسئلہ کوئی پرابلم کوئی ایسی چیز جو خوف والی ہو کوئی چیز نہیں ہے یہاں پر کہنا میں آپ کے میرے میں بہت ایک نظر لینا چاہیے محبا مات سال آر بیک اور میں سٹڈی با سیکنے میں مہتر ہوں اور میں بہت ایک رہا دھائی ہے میں ڈیٹیٹ کرائی ہے اور یہاں پیس ہے اور میں نے یہاں دیکھا ہے مجھے یہاں کی بات یہاں کے نظارے کے باتے ہیں جس سے تو کوئی منعرف ہو نہیں سکتا سب سے زیادہ مجھے بتاثر کیا یہاں کی لوگوں نے ان کے اخلاق اور پیار نے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان جو جو یہاں پر جس جسے ملاقابلی بڑے بتاثر ہونا ان سے اور بڑے خوش دلی سے پرجوش طریقے سے استقبال کرتے ہیں میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ آپ سے بھی کرتا ہوں سر آپ سے بھی میرے ریکویسٹ ہے کہ خدا کے لئے جہاں آپ جاتے ہیں گلکت بلکستان میں وادے نگر میں تو خدا کے لئے آپ صفائی کا خیال رکھیں اس علاقے کو ساف سترہ رکھیں کلین رکھیں اس کا انوارمنٹ ساف رکھیں آپ اپنے کچھرے کو خود سنبھالیں خود منیج کریں تاکہ یہ ہمیشہ کے لئے یہ علاقہ ساف سترہ رہے سر بہت بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ گولام سین بھائی آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ہمیں بلکم پہنچے ہیں میاچھر ویلی بلاکھر ہم پہنچے ہیں میں چلی جگہ پر ہم اترے ہیں یہ ایک ہوتل ہے گاڑی ہم نے یہاں پر پار کی ہے یہ ہے یہ ہے امتیاز بھائی یہ ہی گار ہے یہ پہنچے ہیں یہ پہنچے ہیں اور یہ پہنچے ہیں انہوں نے ہوتل بنایا ہے ماشاءاللہ اچھی سوچ سے انہوں نے یہ شروع کیا ہے ہوتل میں ماشاءاللہ اچھا کام چلتا آتے ہیں ماشاءاللہ آپ سیٹ اپ کریں اچھا سیٹ اپ دیں یہ بڑی خوبصورت بیلی ہے لوگ آتے ہیں ہمارے اس ہوتل میں آنے سے پہلے یہ کچھ ٹورسٹ آئے ہیں کب سے آئے ہیں میں پہلے بنائی اور دس منดری مرتھ میں پہلے ہیں اور جب آپ binge کو بائی کے ساتھ پہلے ہیں وی والہی بڑی بچے ٹورسر آپ کو بہز کے برے چیز vague پھلے میں ہل اللہ کی بایس ہتی ہے آئے کو اسلام آباد و quedängen آئے سے دائم گل گتہ وہ بہت کوئی چچک یا چوبی جاث شکریعت جب نیچھوں میں ہے ۔ نہیں کہ صفیتہ بان د ہے کی یہ جو میچر ویلی ہے وادنگر کی سب سے انچا گاؤں ہے اگر ہم ہائٹ کی بات کریں موسیقی موسیقی ابھی ہم جائیں گے آگے اس ویلی کے ٹاپ پہ ہم اپنا بیک لے کے اپنا ڈرون شرون رے کے نکلے ہیں تو ابھی ہم جائیں گے پیدل ٹریک کریں گے گروپ ہمارے ساتھ شامل ہوگا جو کہ ہم سے پہلے یہاں آئے ہیں یہاں تک ہماری ایکسس ہوگی وہاں تک ہم پہنچیں گے یہ کچھ کےک شک ہم نے لیا بہت بھوک لگی ہے تو اس سے تھوڑا سا گزارہ کریں گے ہے یہ ہے ہاں کے ٹرک بڑا خوبصورت ویو کافی گر ہیں اس سائیڈ پر اور اوپر دیکھیں گرینری درخت جیسے جیسے آپ پہاڑی کی طرف جائیں گے جو ویو ہے وہ خوبصورت سے خوبصورت تر ہوتا جا رہا ہے لیکن اچانک سے بادل چھا گئے ہیں اندرہ پندرہ بیس منٹ پہلے تک بلکل موسم ساپ سترہ تھا لیکن اچانک بادل چھا گئے ہیں پورے اسمان پر ہلکی ہلکی گرچ چمک کی آواز بھی آ رہی ہے تو ہمیں ڈر ہے کہ کہیں بارش نہ ہو اگر بارش ہوگی تو پھر مسئلہ بنے گا ہم وہاں اوپر تک نہیں مہنچ پائیں گے اس اینڈ تک پہنچنے تک یہ دیکھیں بلکل اوپر ہم نے جانا ہے پہاڑی وہاں تک ہم نے جانا ہے اور وہاں تک پورا ہم نے ٹریک کرنا ہے بے شک بادل چھائے نہ ہے لیکن بارش نہ ہو اگر بارش گر گئی تو ہمارا سارا کا سارا پلان ملیامیٹ ہو جائے گا خوبصورت ویلی کے خوبصورت گر کتنا خوبصورت لگ رہے ہیں یہ گر گاہوں میں جو گھر بنے ہیں وہ کافی اسکیٹرڈ ہیں ہم یہاں تک تو پہنچ گئے نا لیکن یہ جو بلیجر بتا رہے ہیں کہ وہاں تک سٹاپ چوٹی تک پہنچنے کے لیے دھائی گھنٹے لگیں جیسے کہ آپ نے بھی سنا تو ابھی وہاں پہنچتے پہنچتے ساڑھے پانچ بچ جائیں گے تو پھر ساڑھے پانچ بچے وہاں پہنچے ہم کیا کریں گے اندھیرہ ہوگا اگر بارش بھی ہوئی تو واپسی میں تو مشکل ہوگا اور اس لئے ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ جو اوپر جہاں پہ ہے وہاں تک ہم جاتے ہیں اور وہاں سے ہم آگے جائیں گے پھر وہاں سے نیچے اتر کے وہ جو ہوتل ہے وہاں تک ہم پہنچ جائیں گے بارش بھی شروع ہوگئی ہے میرا کہہ رہی ہے وہاں سے واپس ہونے چاہیے ہاں سے جناب کیا خیال آپ کا صحیح بات ہے کیونکہ موسم کافی تھراب ہو رہا ہے تو اگر اس میں وہ فال بھی ہو سکتے ہیں ہم فائنل رسکی نیشن پہ پہنچ گے ہم ایسی لوکیشن پہ پہنچے ہیں جس انگل پہ بھی ہم ویو کریں ہمیں بڑا خوبصورت ویو نظر آرہی ہے دیکھیں لیفٹ سائٹ پہ یہ ویلیچ یہ نیچے اور اس کے سامنے ہونزہ ویلی کا گاؤں ناصر آباد اور اگر پیچھے آپ ویو کریں تو وہ پہاڑ بہت بڑا اور اس کے اوپر بادل اور یہاں سے رائٹ سائٹ پہ ہم ویو کریں تو یہ اس گاؤں کا رائٹ سائٹ کا محلہ ہے اور اس کے پیچھے گاؤں ہے سہید آباد وادینگر کا بہت بڑا گاؤں ہے اور وہاں سے بھی پیچھے آپ دیکھیں تو وہ ہنزہ کریم آباد اور ایلی آباد سٹی لوکیشن کے سامنے دیکھیں تو یہ بھی بہت بڑا پہاڑی سلسلہ ہے برب سے ڈکے پہاڑ اور اس کے اوپر کلاوڈز ہمارہ سے بڑا پہاڑ کا بڑا پہاڑی سلسلہ ہے موسیقی موسیقی ابھی جس لوکیشن سا ہم نے دھون ہو رایا تھا ہماری فائنل دیسٹینیشن تھی ٹائم کی شورٹیج کی وجہ سے ہم اس مین لوکیشن تک نہیں پہنچ پائے اور ہم وہی سے باپس ہوئے پہنچ گئے ہم ہوتل یہاں تھوڑا سا ریسٹ کریں گے پانی وانی پی لیں گے ہماری ویڈیو یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی